سولہ نومبر دو ہزار بیس السلام علیکم میرے دو سو سجنور بیلیو میں ہوں اظہار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کچن کارڈنگ چینل پر میپل نام سے مشہور کیا ہوا یہ والا پودا جس کے پتے بلکل ایسے ہی لگتا ہے جیسے یہ میپل ٹری ہی ہو لیکن یہ ایک پرمننٹ پودا نہیں ہے بہت ساری ویڈیوز میں میں نے بتا دیا ہے اصل میں اس پودے کا نام میپل پلانٹ اس لیے پڑ گیا کیونکہ اس کے پتے بلکل میپل ٹری جیسے دیکھتے ہیں کبھی یہ محرون کلر میں بدل جاتے ہیں لال لرنگ کے اس کے پتے ہو جاتے ہیں نئے پتے آتے ہوں تو ان کی بیوٹی اور ہوتی ہے شیڈی ایریا میں ان کے پتوں کا رنگ بدل جاتا ہے فول دوپ میں رکھیں تو ان کا کلر اور بھی ڈھارک ہو جائے گا بہت زیادہ جب شیڈی ایریا ملتا ہے تو ان کے پتے ہرے رنگ میں بدل جاتے ہیں تو جب میں نے اس کو خریدا تھا تو اس کو کہا تھا نرسری والے نے کہ یہ میپل ٹری ہی ہے ساڑھے تین سو روپے کا اس زمانے میں میں نے لیا تھا یہ زمانہ تقریباً تین سے ساڑھے تین سال پرانا ہے تو بہت خوشی سے میں یہ پودا لے آیا لیکن جیسے جیسے مجھے پتا چلا کہ یہ نیچے سے آہستہ آہستہ سے ڈرائے ہو رہا ہے اس کی برانچی جو مین سٹیم ہوتی ہے وہ سوک رہی ہے اور پودا سوکتا سوکتا اوپر والی سائٹ پر آ رہا ہے تو میں سمجھ گیا کہ یہ میپل ٹری نہیں ہو سکتا کیونکہ میپل ٹری ایک پرماننٹ پودا ہے وہ ایک درخت بن جاتا ہے مرتا نہیں ہے کئی سالوں تاک آپ کے پاس زندہ رہے گا تو میں نے اس کی ایک کلم لگائی تو اس کی روٹنگ کچھ ہفتوں کے اندر شروع ہو گئی تو میں نے بہت ساری کلمیں لگا کر پودوں کو ڈی وائیڈ کرنا شروع کر دیا کہ مجھ سے یہ سپیشی ختم نہ ہو جائے کیونکہ یہ والے پودے جلدی نرسری پر آپ کو دیکھنے میں نظر نہیں آتے اور جہاں پر ہوں گے وہ مہنگے دیتے ہوں گے لیکن یہ ایک عام سا پودا ہے جیسے کہ ہائیبسکس کا پودا ہے تارہ تارہ کہ اس کے اندر رنگ آتے ہیں پتوں کی ڈیفرنٹ شیپس ہوتی ہیں تو یہ بھی ایک ہائیبسکس کی ہی ورائیٹی ہے جس کو پھول بھی لگتے ہیں آج یہ پھول کھلا ہوا تھا تو سوچا آپ کے ساتھ کیوں نہ ایک سیپرر وڈیو بنا کے شیئر کر لوں کہ یہ ہائیبسکس کا پودا ہے جس کو کرین بیری ہائیبسکس بھی کہتے ہیں چھوٹے چھوٹی سیز کی کلیاں ایسے لگتی ہیں جیسے بیریز آپ دیکھ رہے ہوں اور آہستہ آہستہ سے یہ کھل بھی جاتی ہیں جو کہ اس طرح کا پھول دیکھنے میں نظر آتا ہے بہت خوبصورت پتلا سا بریق سی اس کی پیٹلز ہوتی ہیں جو کہ تقریباً ایک دن کے لیے وہ بھی دن کے ٹائم بارہ گھنٹے کے لیے کھیلتا ہے اور اس کے بعد میں یہ مر جا جائے گا بند ہو جائے گا تو یہ اس طرح کا بن جائے گا جس طرح کرین بیری ہو تو کرین بیری ہائیبسکس اس کا نام رکھا گیا اس کے اور بھی بہت سارے مختلف نام ہیں پاکستان میں اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے انڈیا میں کسی اور نام سے جانا جاتا ہوگا ایک پودے کا کبھی بھی ایک نام نہیں ہوتا ہر ملک کے ساپ سے الگ الگ اس کے نام بھی رکھے ہوتے ہیں تو یہ ہے کرین بیری ہائیبسکس جو ایک پرمانٹ پودا نہیں ہے اس کی بہت ساری کلمیں میں نے ابھی بھی لگائی ہوئی ہیں یہ دیکھئے پانچ انچ کے گروہ بیک کے اندر میں نے ان کو شفٹ کیا ہوا ہے کلمیں جب ان کی گروہ شروع ہو گئی تھی مٹی کے اندر میں نے کلمیں لگائی تھی کلموں کی گروہ شروع ہو گئی تو ان کو میں نے پانچ انچ کے گروہ بیک کے اندر اونلی کوکوپیٹ بھر کے اس کے اندر تھوڑی سی پوٹاشم بھی میں نے ڈالی ہوئی ہے سلفیٹ و پوٹاش ڈالا ہے تاکہ جڑوں کی روٹس اور پتوں کی شائننگ اور بھی بڑے اور پودا اچھے طریقے سے گروہ کرے تو ان کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں پتوں کی گروہ بھی ہو رہی ہے اور اوپر سے ان کو کلیاں بھی لگ رہی ہیں ان کی کلیاں بارہ مہینے نہیں لگتی بھنڈ آنا شروع ہوتی ہے تب ان کی کلیاں لگتی ہیں اور دسمبر کے مہینے میں ان کی گروہ رک جائے گی نائے پتے بھی نہیں آئیں گے سمٹائم ہی یہ پودے مر بھی جاتے ہیں یہ پرمننٹ پودا نہیں ہے ایک سال بھی آپ کے پاس زندہ نہیں رہ سکتا ایک سال رہ بھی جائے لیکن یہ زیادہ عرصے تک آپ کے پاس زندہ نہیں رہتا تو اچھا یہی ہے کہ ایسا پودو آپ کے پاس ہو تو اس کی آپ کلمیں لگاتے رہیں گے تو ہی آپ کے پاس پودے بنے رہیں گے اگر آپ ایک پودے کو پر ڈیپینڈ کریں گے تو کبھی بھی یہ پودا آپ کے پاس زندہ نہیں رہ پائے گا جب پودا ملٹی شورٹس نکالنا شروع کر دے تو تین سے چار انچ کی کلم کٹی ہے اور اس کو مٹی میں لگا دیں کچھ ہفتوں کے اندر اس کی رورٹس نکل آتی ہیں تو اس طرح آپ کے پاس پودے زیادہ سے زیادہ بنتے جائیں گے سیزنل پلانٹ کے طور پر آپ ان کو لگا سکتے ہیں یہ گرم علاقوں میں بھی گروہ کرتا ہے لیکن بہت زیادہ جہاں ٹھنڈ ہوتی ہے وہاں پر اس کی گروہ نہیں ہوگی اس کو پچیس سے چالیس ڈگری ٹمپریچر ملتا رہے گا تو اس کی گروہ چلتی رہے گی ایسے علاقوں میں لیکن ایسے علاقے جہاں پر پنتالیس ڈگری سے اوپر رہتا ہے ٹمپریچر وہاں پر اس کی گروہ نہیں ہو پائے گی یہ جل جائے گا پتوں کے اوپر بھرننگ آئے گی پتے اس کے براؤن ہو کر سوک جائیں گے وہ مر جائے گا پودا اور اگر ٹمپریچر پچیس سے نیچے رہتا ہوگا تو بھی یہ کافی حد تک سٹرس میں رہے گا بہت زیادہ تھنڈک میں اس کی گروہ نہیں بڑھتی اب میں چلتا ہوں خدا حافظ